امیزنگ آئیے اور مشکت کے بعد یہ بنایا ہے اور یہ وہ فورش ہو گئے جس کی اوپر بھیٹ کی لوگ گھاڑی کے انتظار بھی کرتے ہیں سوانڈا جی سوانڈا سوانڈا منڈی موڑا ہے منڈی موڑا مار بہنی اچھی چیوازیں انسی سننے کو ملک ہے تو اس کو جو نے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کو بھیٹ کے یہاں پر چائے کا کب راکے چسپی مار سکتا ہے بندہ بہت مزا آ رہا ہے انجوائے کریں یہ بھر فکر اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہو جی بادی نیلم کے اندر اور ایفٹ کے آرہتل کے بریک سائٹ پر میں بیٹھا ہوں اور ابھی ہم آپ کو یہاں پر ایک گاڑی کے لاغے دکھائیں گے جو گاڑی ہم بچپن میں چلائے کرتے تھے آج اس کی یاد تازہ کریں گے آئین را صرف بھائی اور اس کی کسیر کیلئے ہم یہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو سائیڈ ہے جو ہمیں میٹھے بستک لے کے جائے گی اور بہت مزی کی سواری ہوتی ہے ہم بچپن میں ایسے مسکیاں کرتے تھے لیکن آج پھر دوبارہ اس کی یاد تازہ کریں گے بہت مزا آ رہا ہے انجوائے کریں یہ بھڑے فکر یہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے یہ چیزیں بہت مانا خیز ہوتی تھی ہمارے لئے ابھی آپ کو لے کے چلیں کہ آگے آزب بھی درہیں ان کو یہاں کا انوائرمنٹ بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہوتا تھا پہلے پہلے آئیے آپ اگر یہاں پہ دیکھ سکیں یہ برف ہے اور اس برف کے اندر ہم لوگ آتے تھے بت بناتے تھے انسانوں کی شکل صورت بناتے تھے یہاں پہ دیگر اشیاں بناتے تھے ایون کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ کرشیاں تاک ہم نے برف کی بنائی ہوتی تھی اور ابھی یہ دیکھیں آپ کو یہ تو خیر وہ ماحول نہیں ہے جس کے حوالے سے میں آپ کو بتایا سکھوں لیکن یہ دیکھیں بیٹھنے کی وقائدہ یہاں پہ جگہ ہے یہ دیکھیں آسر بھائی یہاں پہلے آسر بھائی آپ ان کو دکھا رہے ہوں گے لیکن ابھی یہ جو چیز آپ دیکھیں کہ تکریباً تین اور تین چھے اور تین نو نو کورشیاں یہاں پہ اور درمیان میں ایک ٹیبل بھی بنایا گیا ہے جب یہ اس کو کورا لگا ہوا ہے وہ شخص ہے یہ جمع ہوا تو اس چیز کو انہوں نے بنایا اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اس کو پر بھیٹھ کے یہاں پہ چائے کا کب راکے چسکی مار سکتا ہے پھلا پھر تھوڑا سا آگیا ہے آسر بھائی یہاں بھائی آج 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 یہ انشان کا بھتھ بنایا ہوا تھا لیکن یہ آسر بھگلتے بھگلتے ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ صرف سر یہ گردن رہ چکی ہے بھاقی وجود رہ چکا ہے یہ انسان کی شکل اور صورت ایک بنائی گئی تھی بھت کی صورت ہے یہ بھی بھرف کا بنایا ہوا ہے اب آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک فوارہ بنائیا گیا ہے راجہ بزار کے اندر آپ نے وہ فوارہ دیکھا ہوگا آئیے آسر بھائی موسیقی آئیں آپ کو دکھاتے ہی یہاں پہ راجہ بزار راولپنڈی کا راجہ بزار مشہور جو چوک ہے فوارہ چوک کے نام سے آج وہ فوارہ چوک اپس کے ہوتل کے پیچھے بنایا آئیے یہ فوارہ چوک یہ فوارہ چوک بنائی بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بڑی مہنت کی ہوئی ہے میں کوئی شق نہیں ہے کہ یہ بڑی مہنت اور مشکت کی بات یہ بنایا ہے اور یہ وہ فوارہ چوک ہے جس کیوں پر بیٹھ کے لوگوں گاڑی کے انتظار بھی کرتے ہیں اور شاید سے گاڑی گزرتی ہے رواہ ہے رواہ ہے رواہ ہے رواہ اور بعض دفعہ ایسی آوازیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ جی سوانڈا 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 منڈی موڑا ہے منڈی موڑا ہے منڈی موڑا ہے بہت اچھی اچھی آوازیں سننے کو ملتی ہوتی ہیں تو یہ وہ فارل چونک مجھے یاد دل آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم جائیں گے بانک کے بھی ویڈیو کیپچر کریں گے لیکن اچھا اب آپ کو لے کے چلیں گے جہاں صوفا سیٹ بنایا گیا بہت خوبصورت انتاب دے آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہے آج بھئی آپ تیجی سے سلتے ہیں تاکہ ویڈیو جتنی کم ہوگی لوگ اتنا زیادہ انجوائے بھی کریں گے محضور بھی آئے گا لنبی ویڈیو آپ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہے آپ کے لئے یہ مہن گیٹ بنے ہوئے ہیں آئیے آئیے آپ کو فا سیٹ دکھاتے ہیں آئیے 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 دیکھئے یہ ہے کرییٹیویٹی اور یہاں پہ ہی ہے یہ کچھ میلا کچھ ایلا ہو چکا ہے لیکن یہ تازہ بھرپ سے بنایا گیا ہے یہ دیکھئے یہ کیچر اور گارہ بخیرہ چونکہ یہاں سے گاریاں گزورتی ہیں یہاں سے کچھٹ گارہ گارہ ان کو پر آکے لگتا ہے یہ ہوتی ہے کرییٹیویٹی مٹی کے آپ نے دیکھے ہوں گے آپ نے سیمٹ کے دیکھے لوہک کے برطن دیکھے لیکن یہ جو بھرف کی جو ایک بناوت ہے اس کا تو اپنے مد ہے حالانکہ اس کے اندر سے نیچے تھنڈ نہیں آ رہی اور شکون بیٹھ کے ہم یہاں کھانا بھی کہا سکتے ہیں تو یہ پہلے پہلے ایسے ہوتا تھا اب یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ بقیدہ بنائی ہیں بڑی مہنز سے بنائی ہیں یہ آکے لڑکوں نے نجوانوں نے تو یہ انہوں نے پرانی یاد تھا تھا کہ آج کیا برف کی ویڈیو آپ کیسے لگی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس وقت دیجئے اجازہ عبدالتباب کو پھر ملتے اللہ